بس کچھ ہی سمیں کا پل سمیں باقی ہے کسی بھی پل کسی بکشان یہ خبر خوشخبری آ جائے گی کہ ہمارے اقتالی وہ پہار آ جائیں گے کیونکہ ریسٹیو آپریشن پورا ہو چکا ہے کسی بھی سمیں سرنگ سے باہر مزدوروں کو نکالا جا سکتا ہے مزدوروں کی بری جنوں کو سرنگ کے پاس بلا لیا گیا ہے اتراخن کے مکہ منتری کشکر سنگھ دھامی جنرل ویکے سنگھ کے اندرے منتری سرنگ میں موجود ہیں ستروا دن ہیں ستروا دن یہ خوشخبری آئی ہے ریڈ مائنرز کی ٹیم نے پوری ڈرلنگ پوری کر لی ہے مزدوروں تک پائپ پہنچ چکا ہے پائپ میں ویلڈنگ ہو چکی ہے مزدوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے سرنگ کے باہر ایمبولنس وہ ڈاکٹرز کی ٹیم کو تینات کر دیا گیا ہے ایک ایمبولنس اندر بھی گئی ہے مزدوروں کو سرنگ سے باہر نکالتے ہی چن یاسلی سوڑ گاؤں لے جائے جائے گا جہاں پر اسپتال میں سیدھے مزدوروں کو بھٹی کیا جائے گا ایک تالیس سرنگ ہے ایک دو نہیں بلکہ ہر مزدور کے لیے ایک سرنگ کا انتظام کر لیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی مزدور کو اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اور اسے سیدھے اسپتال لے جائے جائے یہ جو حلچل آپ دیکھ رہے ہیں یہ حلچل وہی حلچل ہے سلکیارہ سرنگ کے باہر دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈرلنگ لگ بگ پوری ہو چکی ہے انڈی آریف کے ٹیم سرنگ کے مہانے پر ہے جو آپ اس سمیے دیکھ رہے ہیں ایک ٹیم اندر جا چکی ہے ایمبولنس ایک دو نہیں بلکہ ایک تالیس ایمبولنس ماہ پر موجود ہیں گرین کوریڈور تیار کر لیا گیا ہے لیکن یہاں سے اور اسپتال لے جاتے تک کوئی بھی تکلیف نہ ہو ٹیم نے مزدوروں کو تورت سواست سویدہ اپلبد کرانے کے لیے ایمبولنس بھیج دی ہیں منجیت تنل کے اندر تھے اور باہر چودری ان کے پتا کھڑے تھے آج فیملی میمبر کا یہ کارڈ لگا ہوا ہے ہاتھ میں بیگ ہے چوٹ بھی آئی اس دوران میں انگلی پہ لیکن مسکان اب دکھائی دے رہی ہے چودری جی کے چہرے پہ وہ سنگھرش جو سترہ دنوں سے یہاں چل رہا تھا کتنا مشکل تھا آپ کے لیے ہم سب کو مشکل تھے تو ہم کو بھی مشکل تھے آج سب خوش تو ہم خوش آنکھوں میں آنسو آپ کے پہلے سے آ رہے ہیں جی نہیں ہے خوشی کے آنسو خوشی کے آنسو کچھ گھر میں فون کر دیا جی فون تو نہیں کیا ہم تو چلانا ہی مبالنے جانتے کیا نہیں مگر خبر ہو گئی ہوگی وہاں سے یہ مان کے چل رہے ہیں کیونکہ آپ کی پتنی آسک پہ تھی اس دن وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے سواس کو لے کے چنتیت تھی ہم لوگوں نے انہیں کہا تھا کہ سرکشت ہے منجی آج اس بات پہ بھروسہ ہوگا جب باہر آئیں گے منجیت بیلکل بھروسہ ہوگا خوشیاں بھی ہوگی وہ خوشیاں ہوں گی جو خوشی میں اچھا یہ بیگ میں دیکھ رہا ہوں آپ لے کے کھڑے ہیں اس میں آپ کے کپڑے ہیں منجیت کے بھی ہیں اس میں ہمارے ہیں منجیت کی یہ بیگ منجیت کے لئے دوسرا آپ نے پھیلا پٹھو بیگ رکھا ہوا ہے یہاں کپڑے یہاں تھے جو چھوٹ گئے تھے وہ تو اندر چلا گیا تھے وہ ہی کپڑے آج یہ لے کے آپ ایمبلنس میں ساتھ بیٹھیں گے جی جی کہاں جائیں گے اب جہاں جائیں گے بیٹے سے کچھ سوچا ہے من میں سترہ دنوں میں کتنے خیال آئے ہوں گے نا کیا کہوں گا کیا بولوں گا ڈانٹوں گا سنوں گا گلے لگاؤں گا کیا چل رہا ہے وہ خود ہم کو سمجھاتا تھا گھر والوں کو کہ آپ چنتہ مت کیجئے اور بول دینا کہ میں یہاں سہی ہوں ساتھ ہوں اور گھر پر کوئی چنتہ کی پروبلم نہ کریں تو منوبل مضبوط ہے ہمیں آتے تھا ہم خود تاغت بھر دیتے تھے جیسے گھبار میں ہوا بھری جاتی ہے اس طرح تاغت بھر دیتے تھے آپ کے اندر منوبل بھر دیتا ہے اندر والوں کے ٹیم کے ہم خود بھر دیتے تھے اتنی ہمت کی ہمت کے بیچ میں ہماری بھی ہمت بنی رہی چھپی رہے ہم چاہیں گے کہ بہت سمیں ملے آپ کو منجید کے ساتھ وقت بتانے کا سمیں ملے پریوار کے لئے بہت سنگھرز کا وقت ترہا ہے آپ پہلے بھی ایک گھر میں حادثہ ہوا جی جی ہاں وہی بھی بہت لمبا حادثہ تھا جو کہ وہی چوٹ سے ہم نے بڑی ہمت کر کے جو جیویت ہیں کہ ہم نے ایک بیٹا کھو دیا دوسرا ماتا جی آج پربت نے اپنا آچل کھول دیا باہر وہ مہمانین کی پوری ہو گئی پربت بھی کی علاج بچ گئی ہماری شوچ بابا باغنات کی بہت پجا ہو رہی ہے وہ بھی سرکشن بیج رہے ہیں بیٹے کو بہت جی جی تب نام ہو گیا گلے لگیں گے بیٹے سے بلکل موقع ملتے ہی گلے لگ جائیں گے ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت دنیواد تو چودری ہیں لکھیمپور خیری سے اور ان کی جو کہانی ہے سب سے زیادہ بھاوک کرنے والی کہانی ہے ان کا ایک بیٹا جب منجید کی خبر آئی کہ وہ ٹرنل کے اندر پس گیا ہے تو چودری وہ ویکتی ہوتے تھے جن کے چہرے کو دیکھ کے ہر ویکتی یہاں پہ بھاوک ہوتا تھا ان کی پکنی لکھیمپور خیری میں کئی ساری سوال ان کے من میں گھومتے تھے لیکن اب دیکھیں دو بیگ ایک آگے ایک پیچھے پیچھے جو بیگ ہے وہ بیٹے کے کپڑے والا بیگ ٹانگ کے چودری انتظار کر رہے ہیں کہ ایمبولنس تک ہو جائیں گے اور ایمبولنس پہ اپنے بیٹے سے ملیں گے یہ ہم سب کے لیے بہت بھاوک پل ہے تمام جو پترکار یہاں تھے ان لوگوں کے لیے بھی بہتر گھنٹے تک بینا سوئی لگاتار ایک دن لگا کہ کبھی بھی یہ مزدور نکل جائیں گے لیکن اب چودری دو بیگ کے ساتھ کڑے ہیں منجیت کا بیگ اپنا بیگ اور امید ہے کہ بیٹا ملے گا تو گلے لگائیں گے گھر لے جائیں گے ویڈیو سہی ہوگی دیپک وشت کے ساتھ محمد بھار دواج اترکاشی آس تک مزدوروں کے بریجنوں کو یہاں پر بلالیا گیا سورنگ کے باہر سب لوگ موجود ہیں سارے انتظام ساری تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں انڈی آر ایف پی ٹیم نے سواست و سویدہ اپلبد کرانے کے علاوہ ایمبولنس کو بلا لیا ہے اور سلکوائرہ سورنگ کے مہانے پر ایمبولنس پہنچ چکی ہیں ایز ڈی آر ایف انڈی آر ایف کے جوان سورنگ کے اندر میڈیکلوں کو شمیکوں کو میڈیکل چیک اپ کے لیے لے جا رہے ہیں فولڈنگ بیٹ کے ساتھ تکیہ گدے پہنچائے گئے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اب بس وہ انتظار تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے جب سلکوائرہ سورنگ میں سے مزدوروں کے باہر نکلنے کی تصویریں ہم دیکھ پائیں گے کیونکہ ایز ڈی آر ایف انڈی آر ایف کی ایک ٹیم اندر جا چکی ہے اور موکی منتری پشکر سنگھ دھامی اندر ہیں جنرل وی کے سنگھ سورنگ کے اندر ہیں آج سترہوہ دن ہیں سورنگ سے بڑی خوشخبری آئی ہے ریٹ مائنرز کی ٹیم نے ڈرلنگ پوری کر لی ہے مزدوروں تک پائپ پہنچ چکا ہے مزدوروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے سورنگ سے باہر نکالنے کے بعد بھی وہ سرکشت رہیں یہ تصویر کافی مہتپون ہے یہ انڈی آر ایف کی ٹیم ہے چار لوگوں کی جو وکٹری سائن دکھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس آپریشن کو پورا کر لیا ہے ہم مزدوروں تک پہنچ چکے ہیں ہم مزدوروں کو باہر لا رہے ہیں اکتالیس مزدور ہمارے فسے ہوئے ہیں پچھلے سولہ دنوں سے اکتالیسی ایمبولنس باہر کھڑی کر دی گئی ہیں اور ایک ایک ایمبولنس میں ایک ایک مزدور کو ترنت اسپتال پہنچایا جائے گا حالانکہ سب ٹھیک ہیں لیکن اندر کا تاپمان باہر کا تاپمان اتنے دنوں کی پریشانی منستی مانسک پریشانی ان سب کو دیکھتے ہوئے مزدوروں کو ترنت اسپتال میں بھرتی کروایا جائے گا حالانکہ اندر سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ سارے مزدور سرکشت ہیں مزدوروں کے پریجنوں کو سرنگ کے پاس بلالیا گیا ہے وہ لوگ سب آ گئے ہیں تاکہ انہی بھی راحت مل جائے اور جو مزدور باہر سے آئے وہ اپنے پریجنوں سے مل سکیں گم سے گم ہم اسپتال جانے سے پہلے یہ ایک آپچارک میڈیکل چیک اپ ان کا ہوگا اور ہو سکتا ہے پورے دن چوبیس گھنٹے انہیں اسپتال میں رکھا جائے اور پوری طرح سے تسلی کرنے کے بعد کہ ہاں اب یہ پوری طرح سے ٹھیک ہیں انہیں اپنے گھر جانے کی آگیا دے دی جائے تو خوشخبری بڑی آ چکی ہے اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ڈرلنگ پوری ہو چکی ہے مزدوروں تک پائپ پہنچ چکا ہے بس انتظار یہ ہے کہ جو دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہم اس تصویر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب مزدور باہر نکلیں اور وہ ہم آپ کو دکھائیں یہ وہ سرنگ ہے سلکیارہ سرنگ جو بار بار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن یہ اندر سے آئی اینڈی آر ایف کی جوانوں کی کارکتاؤں کی وہاں کی کرمچاریوں کی ایک ٹیم کی تصویر کافی کچھ کہتی ہے دیوالی کا وہ دن تھا جب اترکاشی کی اس نرمانہ دین سرنگ میں ہمارے اکتالیس مزدور پھز گئے تھے اور تب ہی سے انہیں باہر نکالنے کے پریاست چل رہے ہیں ہر کوشش چل رہی ہے کئی ساری بادھائیں آئیں مسئیبتیں آئیں پریشانی آئیں لیکن انتظار ہم سپلتہ کو پا چکے ہیں موسمی بتائی مچار تب سے بھون کر جی بلکل دیکھئے لگاتار آدھا گھنٹا بیٹھ گیا ہے اترکھنڈ کے مکھی منتری جنرل بی کے سنگھ کینڈری منتری سبھی لوگ بھیتر گئے ہیں اس سے پہلے آمبلنسز گئے تھی اس سے پہلے ڈی آریف کی ٹیم اور کچھ گھڑے اندر بھیجے گئے تھے اور اسی طرح سے پچھلے تین گھنٹے میں یہاں کا محول بدلا ہے اس کے ساتھ ہی تمام اترکھنڈ کے جو نیواسی ہیں وہ لگاتار جو یہاں ٹکٹکی لگائے بیٹھے وہ یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں چھوٹا چھوٹا بتائیے آج بہت اتحاسک گھڑی ہے جی بہت منگل منگل کاری ہوگا دیس اور دنیا کے لیے یہ بہت خوشی کی گھڑی ہے لیکن میں میڈیا کے مادیم سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے یہ اترکھنڈ دیو بھومک آ جاتا ہے اور دیو بتاؤں کی اہم بھومک کئی لوگ میں نے مجھاگ میں کہتے ہوئے سنا ہے کہ ویژیان کے آگے یہ سب باتیں جو ہے ایسی ہیں کھوکلی ہیں تو ہوتی ہیں میں آپ کو ایک اشراس دلانوں کہ میں دو دن پہلے سیم ناگراج کی ایک یاترہ ہوتی تین ورس کے بعد میں میں سویم بیا کر آیا یہاں کے جو گنگوتری کے ماننی ویدائیک ہیں انہوں نے مکرمتری جی سے کہا تھا کہ مجھے تو اس یاترہ میں وہاں جنور جانا ہے انہوں نے وہاں پر جو ہے رات بر جب بٹایا اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ منگلوار کو جو ہے وہ کسی طرح سرسکی ہو جائے مجھے تاجو باب میں سیم ناگراج کی بات بتا رہا ہوں جی میں سوطراخن ڈیو بھومی اور پیچھے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آستہ کا ایک آستہ کی ایک دور بھی بندھی ہوئی تھی اس رسکی آپریشن سے کہ سب کچھ منگل میں ہوگا بلکل منگل وہاں منگل ہاری ہے اور آج یہی ہوا ہے کہ آج منگلوار ہے ہنمان جی کا دن ہے اور یہ دیکھیں ڈاکٹرز کی ٹیم ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پر موجود ہے حالانکہ اکٹالیس ایمبلنز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی وہاں پر بہت سارے ہیں ابھی ہم نے آپ کو تصویر دکھائی کہ ڈاکٹرز کی ٹیم سورنگ کی بلکل باہر وہاں پر موجود ہیں اور یہ پورا کا پورا جو آپ جماوڑا دیکھ رہے ہیں یہ وہ انتظام ہے ان اکٹالیس مزدوروں میں ایک بھی مزدور کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو کسی بھی طرح کہ اسے چوٹ نہ پہنچے کسی بھی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو اس کی تیاری پوری کر لی گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ سٹیچر ہے ایمبلنز ہیں ڈاکٹرز ہیں سارے کے سارے انتظام ہیں پولیس ہے پرشاسہ نے گرین کوریڈور یعنی کی راستہ تیار کر لیا گیا ہے سورن سے لے کر اسپطال تک کا اور بس مزدور باہر آنے شروع ہو جائیں لوگ ہیں مزدوروں کے پریجنوں کو بلالیا گیا ہے اکٹالیس کے اکٹالیس جو پریجن ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں باہر اترہ گھن کے بکھی منتری پشکر سنگھ دھامی جو ہے وہ اندر جا چکے ہیں جنرل وی کے سنگھ کندرے منتری وہاں پر موجود ہیں اور انتظار بس یہ ہو رہا ہے کہ مزدور باہر آنے شروع ہو جائیں دیکھیں یہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بلکل سورن کے باہر سے یہ ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں سے باہر نکلی ہے اس سمیں ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو آج سترمہ دن ہے موکی منتری پشکر سنگھ دھامی صبح گئے تھے دیکھیں بارہ نومبر سے لگاتا ہے اب آپ یہاں پر ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں دس تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بارہ نومبر سے لے کر آج تک یہ تصویریں ہیں جیسے ہی یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا ان اکتالیس شرمکوں مزدوروں کو بچانے کا اس میں کئی ساری پریشانی آئیں تھیں ویدیش سے مشین بلائی گئی تھی آگر جس کا نام ہے امریکہ سے مشین آئی تھی اس تک کے جو ڈرلنگ کرنے کے ایکیپمنٹ تھے وہ تک ٹوٹ گئے تھے پھر سے انہیں ٹھیک کروایا گیا سینہ کی مدد لی گئی سینہ کے ایک وشیش ویمان سے یہ آگر مشین کو یہاں پر بلائیا گیا اسمبل کی گئی کافی محنت کی گئی اس دوران آکسیجن دی گئی ٹرنل کے اندر مزدوروں کو کھانا پانی پہنچایا گیا پھر ایک کیامرہ پہنچایا گیا اور ان کے تصویر سامنے آئی ایڈرلنگ کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امید بھاردو آج ہمارے سامن بہت داتا کہ پاس کوئی جانکاری ہے بتائیے امید سر ابھی ایک اگر وہ افیشیل ورڈ دے دیتے ہیں آپ کب ایمبلنس کا موزمنٹ کب ہوگا دکھ جا دکھ جا دکھ جا میری بار سرم بھائی میں نے یہ دوں گا ابھی پریس کانفرنس میں محمود آر وہ آیا کہ بولے نا دکھ جا دکھ جا یہ وہ آدھکاری ہیں جب سب جو اس ریسکی آپریشن میں جڑے ہوئے ہیں لیکن اب سب کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کسی طرح کا کوئی بیان میڈیا کے سامنے نہ دیں کیونکہ آپریشن انتیم چرن میں ہے مزدور بس باہر نکلنے والے ہیں اور جو بھی جانکاری ہے دیکھ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایمبلنس کے ساتھ ساتھ دکٹرز بھی وہاں پر تیانات ہیں اور یہ دکٹرز کی ٹیم کو ہم نے آپ کو دکھایا راحت کی خبریں بہت زیادہ ہیں جو تصویریں آ رہی ہیں وہ کافی راحت دے رہی ہیں جو تصویریں دکھائی دے رہی ہیں وہ کافی سنتوش جنک ہیں اور وہ جو ڈر اور دہشت جو آپ کے ہمارے بند میں جو آشنکہ تھی وہ آشنکہ آج پہلی بار ایسا لگا ہے کہ سماپت ہوئی ہے کیوں؟ کیونکہ اتراخن کے بکی منتری پشکر سنگھ دھاوی نے یہ کہا کہ آپریشن پورا ہو چکا ہے پائپ ہم نے پورے ڈال دیا ہیں ڈرلنگ کا کام پورا ہو گیا ہے اکتالیس ایمبولنس کا وہاں پر آ جانا اندر جو انڈی آر ایف کی ٹیم گئی تھی اس کے سدسیوں کا وکٹری سائن دکھاتے ہوئے پکچر پوسٹ کرنا وہ تصویر میڈیا کو دینا یہ سب یہ درشاتہ ہے کہ آپریشن پورا ہو چکا ہے اور اب کسی بکشن ہمارے مزدور بہار آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ گیا کی جو اکتالیس مزدور تھے ان سبھی کے پریجنوں کو سرنگ کے پاس بلا لیا گیا ہماری ساتھ موسمی لگاتار جڑی ہوئی ہیں موسمی ابھی آپ کو وہاں پر سب شانت جو تصویریں ہم دو تصویروں کے مادیم سے آج تک کے درشکوں کو دکھا رہے ہیں وہی ہے یا کچھ اور حلچل کوئی اور جانکاری آپ کو مل پائی ہے جی دیکھیں ابھی جو آپ نے تصویر بیان کی بلکل سٹیک ہے اور ابھی ہم لوگ انتظار کر رہے دیکھیں یہاں پہ ایک لائٹ دکھی ہے ایک گاڑی کی لائٹ دکھی ہے گاڑی کی موومنٹ باہر کی طرف ہے اور یہ وہ گھڑی میں مجھے لگتا ہے یہ ایمبلنس جو ہے وہ باہر کی طرف آ سکتی یا بیک ہو رہی ہے دو تین گاڑی ہیں دیکھیں آپ دو لائٹس آپ کو یلو لائٹس دکھ رہی ہیں یہ ایمبلنس جو ہیں وہ باہر نکلنے کی کگار پر ہیں اور شاید اس گھری کو اس گیت کے ذریعے یہ لوگ بیان کرنا چاہتے ہیں بڑا ہے بڑا ہے دینہ ہویا کھولی کا گانشہ دینہ ہویا موری کا نارنہ دینہ ہویا راڑی کا بکھنا گھے دینہ ہویا ہم گانا سنتے ہیں بعد میں لیکن اگر آپ بتا سکے ہیں وہاں پر بیکھیں ہم جو باچ بھی دکھا رہی ہیں تھی ایمبلنس کی تصویر جو دکھا رہی ہیں تھی کہ وہاں پر ایمبلنس باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کیوں اندر گئی تھی ایمبلنس ہے اور ایک 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 الٹی دشاہ میں یعنی کی بیک کٹے ہوئے ایمبلنس کو اندر سرنگ میں لے جایا گیا تھا اور اس سے ہم نے اندازہ یہ لگایا تھا کہ ہو سکتا ہے اس ایمبلنس کو وہاں اس لیے بیک کر کے لے جایا گیا کہ جیسے ہی سرنگ سے بزدور باہر نکلنے خیرو ہوتے ہیں پہلا بزدور آتا ہے اسے پراند اسی ایمبلنس میں لے لیا جائے گا اس کا سواست پریقشن کیا جائے گا اور اسے سیدھے اسپتائل بھیجا جائے گا اور وہی سرنگ کے اندر سے اب وہی اسی طرح کی ایمبلنس آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے سرنگ کے اندر اس سمیں اترہ کھنڈ کے بکھی منتری پشریر سنگھ داوی کینڈریہ منتری جنرل بی کے سنگھ اینڈی آر ایف ایسڈی آر ایف کی ٹی وی اس تھانی پرشاہ سن میڈیکل ٹیم سبھی اندر موجود ہیں یہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹرز کی ٹیم بھی سرنگ کے اندر گئی ہے مطلب یہ ہوا کہ سارے انتظام کیے گئے ہیں سولہ دنوں تک جو زبردست محنت اس تھانی پرشاہ سن اترہ کھنڈر شاہ سن کے اندریا ایجنسیوں کے دوارہ کی جا رہے تھے اس کا اب یہاں پرنام آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور وہ پرنام یہ کہ اترکاشی سرنگ کا بچاپ کام چل رہا ہے ایک تالیس شویکوں کے علاج کے لیے سمدائک سواستکینڈر سن یا لی سوڑ میں تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں سن یا لی سوڑ جہاں یہ ایک جگہ یعنی کی سمدائک سواستکینڈر یعنی کی ایک کمیونٹی میڈیکل سینٹر ہے اور وہاں پر ایک جگہ ہے سن یا لی سوڑ وہاں پر یہ ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اور یہاں سے ان مزدوروں کو سیدھے لے جایا جائے گا سن یا لی سوڑ کے سمدائک سواستکینڈر میں وہاں پر انہیں رکھا جائے گا یہ تصویریں ہم آپ کو 27 نومبر تک دکھا رہے ہیں عمید بھاردواج کے پاس کچھ جان کر رہی ہے بتائیے عمید سہی دیکھیں اس وقت ہم مائل زیرو پہ کھڑے ہیں گرین کوریڈور کے اور ہمارے ٹھیک پیچھے آپ کو ساری تیاریاں دکھائی دیں گی ایمبولنسز تو لائنڈ اپ ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم بھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں یہاں پہ دیپاک کو میں کہوں گا زوم کریں کیمرا تاکہ جو ڈاکٹرز کی ٹیم سٹینڈ بائی پہ کھڑی ہے وہ بھی دکھائی دے پیرامیڈکس بھی یہی پہ کھڑے ہیں تمام ایمبولنسز کو ایک ایک کر کے سرنگ کے اندر لے جائے جا رہا ہے سلکیارہ چرنل کے اندر لے جائے جا رہا ہے کبھی بطی جلتی بھی دیکھتی ہے کبھی بستی ہے اس کا مطلب یہی ہے انڈکیشن یہی ہے کہ جو انیشیل میڈیکل چیک اپ ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہو گئی ہے اوپیشیل آدھکارک ابھی جو اس پہ بیان ہے وہ آنا ہے سمببتہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں پھر سے ایک پریس بریفنگ ہو اور اس میں پھر بیان جاری کیا جائے گا کہ یہ آخرکار کتنے جو مزدور ہیں ان کا چیک اپ کر لیا گیا ہے چنیالی سوڑ آپ بتا رہے تھے سہید چنیالی سوڑ میں وہ پرائمری ہیل سنٹر بنایا گیا ہے جہاں پہ تمام اکتالیس مزدور جو ہیں ان کو لے جائے جائے گا اور جو پریجن ہیں مزدوروں کے وہ اتسکتا کے ساتھ بیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے آج تک پہ وہ تصویر بھی دکھائی سہید چودری کی لکھیم پور کھیری کے چودری کیسے کندے پہ بیٹے کا بیٹے کا بیٹے ٹانگے ہوئے کھڑے ہیں ہاتھ میں خود کا بیٹے ہے اور کہہ رہے ہیں کہ گلے لگاؤں گا بیٹے سے کیونکہ ان کا پہلا بیٹا پہلے بھی اس طرح سے ہاتھ سے مرتی ہوئی تھی تو سمجھئے آپ منوستطی سمجھئے کس وقت پریجنوں کی کیا منوستطی ہوگی کیا کچھ چل رہا ہوگا من میں